جنرل نشستوں پر کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کا آخری دن ہے اسلام آباد مسلم لگنون کے رہنماء تارک فضل چہدری کو آج طلب کر لیا گیا ہے سابق ڈیپٹی میئر زیشان نکوی اور چہدری رفت بھی آج سکروٹنی کے لیے پیش ہوں گے خاجہ سرہ امیدوار نایاب علی کو بھی آج طلب کیا گیا ہے جنرل نشستوں پر کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کا آج آخری دن ہے اور اسلام آباد میں مسلم لگنون کے رہنماء تارک فضل چہدری کو آج طلب کیا گیا ہے سابق ڈیپٹی میئر زیشان نکوی اور چہدری رفت کو بھی آج سکروٹنی کے لیے طلب کیا گیا ہے اس کے علاوہ خاجہ سرہ امیدوار نایاب علی کو بھی آج طلب کیا گیا ہے آج کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کا آخری روز ہے اور اسلام آباد میں مسلم لگنون کے رہنماء تارک فضل چہدری کو آج طلب کیا گیا ہے جبکہ ساتھ ساتھ ڈیپٹی میئر زیشان نقوی اور چوہدری رفت کو بھی آج اسکروٹنی کے لیے طلب کیا گیا ہے جو کہ آج پیش ہوں گے اس کے علاوہ خاجہ سارا امیدوار ہے نایاب علی ان کو بھی آج طلب کیا گیا ہے جنرل نشستوں پر کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا آج آخری روز ہے انتخابات کا اہم ترین مرحلہ ہے قومی اور صوبائی اسمیلیوں میں جنرل نشستوں پر کاغذات نامزدگی کی جانچ پرطال کا سلسلہ آج ختم ہو جائے گا جبکہ مقصود سیٹوں پر اسکروٹنی کی تاریخ میں تیرہ جنوری تک توسی کر دی گئی ہے اسی پر ہم بات کریں گی نمائندہ نیوز ون غلام صفحہ جنجوہ ہمارے ساتھ موجود ہے غلام صفحہ جنجوہ بتائیے گا آج آخری روز ہے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں آج بلکل الیکشن دوزار چوبیس میں قاغذات نامزدگی کی جانچ پرطال کا آخری روز ہے اور آج اسلامباد کی حد تک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلامباد میں آج جو اسلامباد کی حد تک بڑے نام ہیں جن میں ڈاکٹر تارک فضل چودری ہیں ان کے بھائی رفت چودری ہیں ان کو آج طلب کیا گیا اور اس کے علاوہ سابق میر شیخ انصر عزیز اور شیخ آدل کو بھی جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے جبکہ آج ہی شویب شاہین کو بھی طلب کیا گیا ہے جن کا تعلق تحریک انصاف سے اور تحریک انصاف سے ہی زفر علی شاہ کو جو ہے آج طلب کیا گیا ہے آج ان تمام افراد کی جو ہے وہ سکروٹنی کا عمل مکمل کیا جائے گا اور آج ہی خوزہ سرہ جو ہیں نایاب علی ان کو بھی حلکہ نفوٹی ایٹ سے طلب کیا گیا ہے ان کے قاغذات نامزدگی کی جانچ پرطال کی جائے گی اور ساڑھے چار بجے تک کا وقت ہے ساڑھے چار بجے سے پہلے پہلے ان تمام افراد کی جو سکروٹنی کا عمل ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا اور اس کے بعد حتمی فیرس جو ہے وہ یہاں پر آوائزہ کر دی جائے گی کہ کن کن کے امیدواروں کے جو قاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور ہو گئے اور کن کے ریجیکٹ ہو گئے اور جو اعتراضات ہوں گے اس کے اوپر جواب داخل کرانے کا یا جواب جمع کرانے کا جو ہے وہ سلسلہ بھی شروع ہو گا اور جن کے جو اعتراضات ہیں وہ جو لیکشن ٹربیونرز ہیں اس میں چننے جائیں گے گولا مصفہ جنجوہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی ہیں جنرل نشستو پر کاغذات نامزدگی کے سکروٹنی کا آج آخری روز ہے اور اسلام آباد میں مسلم لیگنون تاریخ فضل چوہدری کو بھی آج تلق کیا گیا ہے اس کے علاوہ سابق ڈیپٹی میئر زیشان نقفی اور چوہدری رفت بھی آج سکروٹنی کے لیے پیش ہوں گے گولا مصفہ جنجوہ آپ کا بہت شکریہ